میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گا کیونکہ یہ آپ آپ کے بچوں اور آپ کے گھر والوں کے لئے بہت ضروری ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایسی معلومات رکھنے جا رہا ہوں جس کا جاننا ہر فرد کے لئے ضروری ہے اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اوکسی ٹوکسن انجیکشن کا جو بھیسوں کو دودھ کے حصول کے لئے لگایا جاتا ہے دوستو اس کے نقصان جان کر آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اوکسی ٹوکسن یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سہولت، آرام اور تیزی سے پدائش کیے ہیں اوکسی ٹوکسن بچے کی ڈیلیوری کے وقت ہونے والی دردوں یا لیبر پین کے دوران دماغ سے قدرتی طور پر خارج ہونے والا ہارمون ہے جو رحم کے پھیلاؤں اور سکڑاؤں کے لئے تحریک پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ جب دودھ پینے والا بچہ تھنوں پر مو مارتا ہے تو اس وقت بھی آکسی ٹوکسن خارج ہو کر میمری گلینڈ کے سیکرٹی ٹیشون میں جا کر تحریک پیدا کرتا ہے جو دودھ کو تھنوں میں اتار دیتا ہے آکسی ٹوکسن میں آٹھ مائنو ایسٹ کی ایک ترتیب کے ساتھ مجودگی اس پروٹین کی طرح کا ہارمون بناتی ہے جو خون کے ذریعے خارج ہونے والے مقام سے ضرورت کی جگہ پہنچتا ہے اس ہارمون کا بنیادی کام سوڈیم آئینز کو مسلز کے اندر سرائیت کرا کے ڈلیوری کے وقت رحم کے ازلاعت کے پھیلاؤں اور سکڑاؤں کے عمل کو کنٹرول کر کے بچے کو برت کنال پر دھکیل کر ڈلیوری کے عمل کو تیز اور سہولت سے مکمل کرانا ہے اس کے علاوہ اس ہارمون کا مقصد دودھ پیدا کرنے والے سیلز کے ارد گرد پائے جانے والے رکے ہوئے مسلز اور سیلز میں انتشار اور کھچاؤں پیدا کر کے دودھ کو تھنوں میں اتارنا ہے اس کے نقصان بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کے استعمال کے بارے میں تھوڑا سا بتانے چاہوں گا بدقسمتی سے یہ انجیکشن پاکستان کے ہر گاؤں دھیات میں بغیر کسی پریشانی کے ہر چھوٹے بڑے جرنل سٹور یا کریانے کی دکانوں پر بغیر کسی ڈاکٹر کے نسکے کے با آسانی دستیاب ہیں لوگوں میں اس انجیکشن کی سمجھ کا اندازہ اس بات سے لگا لیا جا سکتا ہے کہ جن کو اس انجیکشن کا نام نہیں آتا وہ دکاندار سے دور اتارنے والا پسمانے والا یا سنگھانے والا انجیکشن کہہ کر اسے بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں اس کی گنیادی وجہ عام لوگوں کو وقتی فائدے کا پتہ ہونا اور بات کی نقصان سے لاعلمی زیادہ دودھ کی لالچ دودھ نکالنے کے وقت میں کمی اور آسانی کٹڑوں اور بچڑوں کا دودھ بچانا وغیرہ شامل ہیں لیکن بدکسمتی کے ساتھ زیادہ تر عوام اس انجیکشن کے جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کے نقصانات سے بھی واقف نہیں یا وہ جان بوجھ کر رہ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ یہ انجیکشن اوکسی ٹوکسن جانوروں کو کس طرح نقصان پنچاتا ہے سب سے پہلے اس انجیکشنوں کا جانوروں میں صبح شام کا استعمال دودھ کے اتارنے کے عمل کو تکلیف دے بنا دیتا ہے کیونکہ اس کے استعمال سے یوٹرس سکڑتی اور پھیلتی ہے جو بزارتے خود ایک تکلیف دے عمل ہے اس وجہ سے یہ ایک غیر خلاقی طریقہ ہے اس انجیکشن کے صبح شام بے دریک استعمال سے پیدا ہونے والے صبح شام کے یوٹرس میں کھچاؤ سے جانور میں بالاخر باجپن پیدا ہو جاتا ہے جس سے نارمل جانور سے لے کر اچھی نسل کی بھیس یا گائے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے مرہوم ہو کر گوشت کے بھاؤ بیج دی جاتی ہے جانور کی نارمل زندگی بھی اس ہارمون کے بے دریک استعمال سے کم ہو جاتی ہے جانور کا زیادہ دفعہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے مرہوم ہونا بھی اس ہارمون کا ہی نتیجہ ہے کیونکہ آکسی ٹاکسن کا اندھا دھن استعمال جانوروں میں ہارمون کے بیلنس کو خراب کر دیتا ہے یہ انجیکشن ساڑوں کا بس بنتا ہے کیونکہ ہارمون میں بگاڑ دودھ کے اجزائی ترطیب کو قائم رکھنے والا سیلز میں بھی خرابی پیدا کر دیتا ہے جس کا نتیجہ ساڑوں کی صورت میں سامنے آتا ہے اس کے علاوہ جانور کے ہوانے کا بیلنس خراب ہونا بھی اسی انجیکشن کی زیادتی کا ہی نتیجہ ہے اس انجیکشن کے استعمال سے جو دودھ حاصل کیا جاتا ہے وہ دودھ جب انسان پیتے ہیں تو وہ دودھ جو نقصان کرتا ہے اس کی طرف چلتے ہیں دودھ کے ساتھ انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد یہ ہارمون برے طریقے سے انسانی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے آکسی ٹاکسن سے نکالا گیا یہ دودھ انسانی جسم میں موجود ہارمون کے بیلنس کو خراب کر دیتا ہے اس ڈسٹرپنس کی وجہ سے بڑی مثال بچیوں کا بہت ضل بلووت کی عمر کو پہنچ جانا ہے ریسرچ کے مطابق اس سینسی اجاد کے بعد لڑکیوں کے بالک ہونے کی عمر سولہ سال سے کم ہو کر دس سال تک پہنچ گئی ہے چھوٹی عمر کی لڑکیوں میں گینہ سمتھیا یعنی نو عمر لڑکیوں کے سینے پر عورتوں کی طرح کے ابھار پیدا ہونا اس کے علاوہ چھوٹی بچیوں کی کمزور بنائی آنکھوں کی کمزوری چھوٹی سی عمر میں چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بالوں کا اگاؤں جسم میں طاقت کا محسوس نہ ہونا ہر وقت کمزور محسوس ہونا بھی آکسی ٹاکسن کے ہی اثرات ہیں حاملہ خواتین اس دودھ کے استعمال سے پیدا ہونے والے بچے میں پداشی نقص قوت مدافمت کی شدید کمی اور ڈلیوری کے وقت خون کا زیادہ خراج فی اسی انجیکشن کا نتیجہ ہے یہ تمام نقصان انسانوں اور جانووں کی صحت کی خرابی کا چھوٹا سا نمونہ ہے مگر اصل میں یہ نقصان اپنی سوک ویزنز اور ہارمونز کی دسٹرمنس کی وجہ سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو معلومات پسند آئی ہوگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اچھے سے اچھا علم تلاش کر کے آپ کے لئے لاؤں ویڈے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ